تو آج ہم ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے آگرہ جا رہے تھے تو آپ ویڈیو کلاس تک بنے رہے تھا کہ ہم آگرہ کس جگہ جا رہے تھے تو کافی صبح کے ٹائم تھا ہم دھنوں کے ساتھ نکل چکے تھے اور پھر ہم نے سوچا کہ تھوڑا بہت چائے پی لیتے تھوڑا گرم لگے گا کیونکہ بہت زیادہ تھن لگ رہی تھی تو ہم نے چائے پی پیا ہم نے مومس بھی کھایا پھر اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو اب دیکھتے تو کتہ کوہ سا بہت زیادہ ٹھرن تھی مارننگ میں تو دھوپی نہیں ہوا تھا اور پھر ہماری دھنوں کو بھوک لگ گئی تھی تو پھر ہم نے اس کو کانا کھلایا پھر اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گاڑی کا جو چین ہے دھنوں کا تو وہ لوز ہو چکی تو پھر وہ ہم دکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں پھر اسی انکل جی نے ٹھیک کر دیا کیونکہ ہمیں دور کا ٹریولنگ کرنا تھا تو اس لئے ہم نے ٹھیک کروا لیا تو پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہم بتا رہے گئے سمجھا رہے تھے تاج محل جو کہ آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہو نا تاج محل مطلب پریم کی نشانی تو یہ ساجہ نے بیگم ممتاج کیلئے پنایا تھا جو کہ اس کے بارے میں کچھ اتحاسک جان لیتے تو پھر ہم یہاں پہنچے تھے پھر ہمیں مودی جی کو بھی کیپچر کر لیا اور پھر ہمیں یہاں پہ ٹکٹ لیتے ہیں جو کہ 50 روپس تھی تو ہم نے ٹکٹ فغیرہ بھی کٹا آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا ٹکٹ ہے ہم انٹری کر چکے تھے تو پھر آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں انٹری لے چکے تھے سنڈے کا ٹائم تو بہت زیادہ بھی گئر تھی آپ دیکھ سکتے ہو تو چلی اس کے بارے میں کچھ اتحاسک جان لیتے ہیں تو تاج محل بنی تھی 1631 میں شروع ہوئی تھی 1648 میں بن گئی تھی اور میں آپ کو بتا دوں یہ نا دنیا کی ساتھوی عجوبے کے نام سے جانا جاتا ہے تاز محل جو علاقوں کی بھیر میں سنکھے میں لوگ آکے گھوم کے جاتے ہیں اور یہ آپ کو بتا دوں میں کیا آپ سوچ رہوں گے تاز محل بن کے کیسے کھڑا ہو گیا جبکہ سیمیٹ کے عویس کر تو اس 1824 اس بھی میں ہوا تھا جو کی اس اس پی دن نامک انسان نے کیا تھا جو کی انگلینڈ میں رہتے تھے اور سیمیٹ کمپنی بنا تھا جس کے نام پر پیٹلون سیمیٹ رکھا گیا تھا تو آپ یہی سمجھ میں آتا ہے جو کہ اس میں جو مزدور لگے تھے 20,000 مزدور لگے تھے اور 40 رتنوں کا عویس کر اس محل میں لگے ہیں وہ الگ الگ راجعے سے مانگائے گئے تھے اور آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جو چار کیسے کھڑی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ چار لکڑیوں پر تاز محل کھڑی ہے اور یہ نا اس لئے یمونہ ندی کے کنارے بنایا گیا تاکہ اس لکڑیوں کو ننمی مل سکے اور آپ کو میں بتا دوں مزدور تھے کنوچ کے ہندو مزدور آئے تھے اور کہتے ہیں نا لوگ کہ تاز محل بننے کے بعد ان کے ہاتھ کار دیے گئے تھے تو ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پورے عمر تک ساجہاں نے مطلب ان کو خرچ دیا تھا کہ انہوں نے کئی کام کرنے کی جوت نہ پڑے اور پھر ایسا تاز محل نہ بن پڑے اس لئے تو یہی یہاں کی رہستے میں جو کہ ایک ہی زنوری سولہ سو سرسٹھ کو ان کی موت بھی ہو چکی تھی جو کہ وہ دنیا کو البیدہ کر چکے تھے تو یہی کہانی ہے اگر آپ یہاں چاہو گھومو پھر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنگ شیئر کیجئے تاکہ ہم ایسے ویڈیو آپ کے پاس لائے سکے تو تینکیو نیکسٹ ویڈیو